شہر میں یقبستہ ہواوں کا راج ہے درجہ حرارت 6 ڈگری تک ریکارڈ کیا گیا ہے زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 11 ڈگری سینٹی گریر تک جا سکتا ہے خوشک سردی سے شہریوں کی معاملات زندگی متاثر ہو رہے ہیں شہر میں ہوا میں نمی کا تناسب اکارمے فیصد تک ریکارڈ کیا گیا ہے فاطمہ خان ہمیں موسم کا مزید حوال بتائیں گی جی فاطمہ جنوری کی یقبستہ ہواوں میں جمع دینے والی سردی اور دند کا راج جم کر جاری ہے شہر لاہور میں جنوری کی تھنڈی ہوایں خوب اپنا راج دکھا رہی ہیں جس میں محکمہ موسمیات کی جانب سے یہ کہا جا رہا ہے درجہ حرارت 6 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ ہو رہا ہے لیکن محصول 4 ڈگری سینٹی گریڈ تک ہو رہا ہے اور یہ درجہ حرارت آج 11 ڈگری سینٹی گریڈ تک جائے گا لیکن محصول جو ہے وہ 10 ڈگری سینٹی گریڈ سے نیچے تک ہی کیا جائے گا جس میں سردی کی شدت جو ہے وہ کافی حد تک محصول کی جائے گی اس کے علاوہ دند کے حوالے سے بات کریں تو دند کا راج بھی جو ہے شہر میں خوب ہو رہا ہے لاہور کا منظر جو ہے وہ اس وقت ہمیں دندلہ نظر آ رہا ہے جس پر یہی کہا جا رہا ہے کہ شہری جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ احتیاط بڑھتے ڈرائیو اگر کر رہے ہیں تو احتیاط بڑھتے اور گھروں سے جو ہے بلا ضرورت نہ نکلے اور خوشک سردی جو ہے وہ اس وقت جنوری میں برقرار ہے گزشتہ کئی جنوری جو ہے لاہور میں گزرے لیکن اس طرح کی جنوری جو ہے کسی جنوری نے نہیں دکھائی تھی جو کہ دوہزار چوبیس کی جنوری جو ہے ہمیں سردی دکھا رہا ہے جس پر مارین کا یہ کہنا ہے کہ اس خوشک سردی سے بچنے کے لئے شہری جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ احتیاط بڑھتے کیونکہ اس میں جو ہے ان کا معمولات زندگی متاثر ہو رہا ہے نسلہ زکان بخار اور کئی بیماریاں جو ہے وہ پھیل رہی ہیں اور محکمہ موسمیات نے یہ پیشن کوئی بھی کی ہے کہ روان ہفتے اور آئندہ آنے والے دنوں میں جو ہے غیر معمولی سردی جو ہے وہ شہر میں برسے گی کہ موسمیاتی تبدیلیاں فوق اور سموک سے بچاؤں کے لئے زیادہ سے زیادہ احتیاط بڑھتے بہت شکریہ فاطمہ خان ہمارے ساتھ ہی موسم کا حوال بتا رہی تھی